سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ کیس کی سماعت آج ہوگی چیف جسٹس کازی فائزیسا کی سربراہی میں فل کورٹ سب ساڑھے نو بجے سماعت کرے گا کیس کی سماعت براہ راست نشر کیے جانے کا امکان جسٹس فائزیسا نے چیف جسٹس بنتے ہی فل کورٹ تشکیل دیا سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں آٹھ رکھنی لارڈر بینچ نے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ پر حکم امتنا دیا تھا چیف جسٹس کازی فائزیسا نے سپریم جوڈیشل کانسل اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیلیں نو کر دی جسٹس اجازو لیسن سپریم جوڈیشل کانسل کے رکم بن گئے جسٹس منیب اختر ججز تقرری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے جزیلہ اسلام ریجسٹرار سپنگ کو تینات ڈاکٹر محمد مشتاق احمد سیکرٹری چیف جسٹس ہوں گے عبدالصادق چیف جسٹس کے سٹاف آفیسر مقرر میں حاضی فائز عیسیسا صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا اور وفاداری نبھاؤں گا چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ کی تقریب حلف برداری جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے اپنی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کو اپنے برابر کھڑا کر کے حلف اٹھایا حلف لینے والے صدر عارف علوی نے ہی جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا سرینہ عیسیٰ کو بھی انکوائریز میں پیش ہونا پڑا جسٹس فائز عیسیٰ پر آمدان سے زائد اساسو کا الزام لگایا گیا نواز شریف کو ہر بار مائنس کرنے کی کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ نے ہر بار نواز شریف کو پلس کیا مریم نواز اور حمدہ شہباز کی زیر سدارت یوتھ کارڈینیٹرز کا اجلاس مریم نواز نے کہا کہ قائد نونلی کے بغز میں عوام کو سزا دی گئی امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی نواز شریف کی واپسی پر استقبال کی تیاریاں رانہ سناؤلہ کے سپورٹ پنجاب کی قیادت کا اجلاس آج تلق سابق وزیر داخلہ شیخ رشید گرفتار اسلامباد پلس نے راول پنڈی میں نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی سے حراست ملیا گرفتاری میں مضاحمت کرنے پر شیخ رشید کا بھتیجہ اور ملازم بھی گرفتار وزیر اللہ پنجاب کا اہم شہرہوں کو ڈسٹ فری بنانے کا فیصلہ محسین اکوی کی زیر صدایت سموک کے تدارک سے متعلق اہم اجلاس سموک سے بچاؤ کے لیے سڑکوں کو دھویا جائے گا پسلوں کی باقیات ناجلانے کے لیے کاشتکاروں سے بیان حلفی لیا جائے گا آلودگی کو کم از کم سطح پر لانے کے لیے تمام متعلقہ محکموں سے جامع پلان طلب وزیر اللہ پنجاب نے سرکاری افسروں کی بیرون ملک رخصت پر پابندی آیت کر دی وزیر اللہ پنجاب کا چین کے دارل حکومت بیجنگ پہنچنے پر پرتباک خیر مقدم پاکستانی صفیر موین الحق کا محسین اکوی کے عزاز میں شائعہ وزیر اللہ پنجاب کا کہنا ہے کہ چینی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں خصوصی مراہات دی جائیں گی وان وینڈو آپریشن کے ذریعے سرمایہ کاری کو آسان بنایا جائے گا پائدار ترقی کے عداف کے حصول کے لیے چین کے تجربات سے مدد ملے گی برطانیہ میں پینتالیس ویزا کیٹیگریز کی فیس میں پندرہ سے دو سو پچاس پاؤنڈ تک اضافہ ویزر ویزا ورک پامیٹ سٹوڈنٹس ہونہ مند جبکہ سیزنل ورکر ٹیلنٹ ویزا اور شہریت کی فیس بھی بڑھا دی گئی ہے نئی فیسوں کا نوٹفیکیشن جاری اضافہ کے اطلاق چارک دو برسے ہوگا ربیل اول کیامت پر جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبالیہ تکریبات ملک مفتد شہروں میں مشل بردار جلوس آتش بازی کے شاندار مظاہرہ کراسی میں دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں خصوصی اجتماعات کے نکات بھارت نے لنکا ڈھا دی آٹھ فی بار ایشن چیمپئن بن گیا سلنکن ٹیم ہوم گراؤنڈ پر فلاپ وان ڈے میں اپنے دوسرے کم ترین سکور پچاس رنس پر ڈھیر کپتان سمیت چار بلے باز کھاتا نہ کھول سکے نو بلے باز ڈبل فگر میں نہ جا سکے بھارت نے کابننز کا حدف کسی وکٹ کے نقصان کے بغیر حاصل کیا محمد سراز لنکن ٹائگرز پر کہہر بن کر ٹوٹے ایک کس رنس دے کر چھے شکار آئی سی سی کی وان ڈے رینکنگ جاری پاکستان بغیر کھلے پھر نمبر ون بن گیا ایشیا کپ ٹائٹل جیت کر بھی بھارت ٹاپ پوزیشن پر نہ سکا دوسری پوزیشن پر برا جمان آسٹریلیا جنوبی افریقہ سے 122 رنس کی شکست کے بعد ٹاپ پوزیشن سے محروم اور ملک میں بارش برسانے والا سسٹم بہرک لاہور میں تیزاندی اور ٹرنڈی ہواوں کے ساتھ بارش موسم پھرش کبار ہو گیا پنجاب سندھ لچستان کے مختلف علاقوں میں بادل پرس پڑے آئندہ چوبیس گھنٹے میں پنجاب کشمیر اور گلگت دلدستان کے مختلف مقامات پر مزید بارش کا امکان موسیقی